بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے چکن کانتی جو کی کشمیری ریسٹورنٹس میں بنائی جاتی ہے آج ہم آپ کو سکھائیں گے آپ اس کو آسانی سے گر میں کیسے بنا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ہم نے چکن بریسٹ لیا ہے یہ ایک چکن کا بریسٹ ہے اور اس کو ہمیں اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے ہم نے اس کو کٹ کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو میرینیٹ کرنا ہے جس کے لئے ہم نے ایک بڑا چمچ دہی لیا ہے اور ایک چمچ ہم نے نمک ڈالا ہے نمک اب اپنی ٹیسٹ کی ایک آکارڈنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک چمچ حلدی ایک چمچ کشمیری ریچلی پاورڈر آدھا چمچ زیرا پاورڈر ایک چمچ چکن مسالہ پاورڈر اور ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے آدھا بڑا چمچ سرکا یعنی وینگر اور آدھا چمچ ہم نے اس میں گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کیا ہے اور ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک چھٹکی کے قریب اورنج ریڈ فوڈ کلر اگر آپ چاہتے ہیں اس کو ایوائیڈ کرنا تو آپ بے شک کر سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کو ہمیں اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ادرک لیسن کا پیسٹ جو کہ ہمیں پہلے ایڈ کرنا بھول گیا تھا اور اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم کم سے کم چار گھنٹوں کے لیے مارینیشن کے لیے رکھ دیتے ہیں آپ اس کو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں ریفریجریٹر میں اس سے کیا ہوتا ہے جو چکن ہے وہ اچھے سے سوفٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے لیے ہے دو میڈیم سائز انیانز جن کو ہم نے اس طریقے سے کٹا ہے اس کو ہمیں تھوڑا سا موٹا موٹا ہی کٹنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ایک چمچ سالٹ ایک چمچ کشمیری ریڈجلی پاورڈر ایک چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ آدھا چمچ حلدی پاورڈر اور آدھا چمچ ہم نے اس میں چکن مسالہ ایڈ کیا ہے اور آدھا چمچ زیرا اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے آدھا چمچ کٹی ہوئی کالی مرش یا تیس کشن پوٹ مرز شوانان اور ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے تین چمچ سرکا اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم میرینیشن کے لیے رکھ دیتے ہیں کم سے کم بیس منٹ تک اس کو زیادہ ٹائم کے لیے نہیں رکھنا ہے بیس منٹ تک رکھ دیجئے اور ڈکن رکھ کے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک شبلہ مرش لیا ہے جس کو ہم نے اس طریقے سے لمبے لمبے پیسز میں کٹ کیا ہے اور ہم نے دو ٹاماٹر لیے ہیں جن کو ہم نے اس طریقے سے تھوڑا سا موٹا موٹا کٹ دیا ہے اور ہم نے لیے ہیں چار سے پانچ ہری مرش جن کو ہم نے اس طریقے سے کٹ دیا ہے اور یہ دیکھئے ہمارا چکن میرینیٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو فرائی کریں گے جس کے لیے ہم نے ایک پین لی ہے اور اس میں ہم نے آئل ڈالا ہے اس کو ہم گرم کریں گے اور یہ جو چکن پیسز ہے یہ ایک ایک کر کے اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ہمیں اس کو زیادہ فرائنی کرنا ہے بس ہلکا سا اس پر کلر آ جائے تو ہمیں چکن کو آئل سے نکال دینا ہے یہ دیکھیں سارے پیسز کو ہمیں اچھے سے اسمبل کرنا ہے ہم نے اس کو ڈی فرائنی کیا اب ڈی فرائ بھی کر سکتے ہیں چکن پیسز کو تو یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ ایک سائٹ سے پک گیا ہے اسی طریقے سے ہم دوسرے سائٹ سے بھی اس کو پکائیں گے ہلکا سا جب اس پر کلر آ جائے بس زیادہ ہمیں اس کو فرائنی کرنا ہے یہ دیکھیں چکن ہمارا فرائنی ہو گیا ہے اب ہم اس کو آئل سے نکالیں گے اور آپ اس ٹائم پہ چکن کو کھا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اس طریقے سے اور آدھا آئل ہم نے پین میں سے نکال دیا ہے اور ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں انیانز جن کو ہم نے مارینیٹ کیا تھا مسالوں میں اور ان کو ہم فرائنی کریں گے لیکن آپ کو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے انیانز کو ہمیں زیادہ فرائنی نہیں کرنا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہی ہوگا کانتی میں جو انیانز اور باقی ویجیز ہیں وہ کرنچی ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس طریقے سے ہم نے لگ بگ ایک یا دو منٹ تک ان کو فرائنی کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ٹیماتر شملہ میرچ اور ہری میرچ اور ان کو بھی ہم اسی طریقے سے فرائنی کریں گے اور ان کو بھی ہمیں کرنچی ہی رکھنا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا ہالکا سا جب یہ سوفٹ ہو جائے اور یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اس میں ہم نے یہ جو میرینیشن بچی تھی تھوڑی سی اور اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور یہ ہم نے جو میرینیشن میکسچر تھا یہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے تاکہ یہ جو ٹیماتر شملہ میرچ ہے یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہمیں ان کو سوٹے کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایک چمچ نمک ایڈ کیا ہے ہمیں تھوڑا نمک کم لگا تھا نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ایک آرکنگ ایڈ کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کو ہائی ہیٹ پہ بھوننا ہے آپ جب بھی کانتی بنائیں ہائی ہیٹ پہ اس کو بلکل بھی ہلکی ہیٹ پہ کانتی کو نہ بنائیں آپ کیونکہ اس سے کیا ہوگا آپ کے جو ویجیز ہیں وہ زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے اور بلکل بھی کھانے میں اچھے نہیں لگیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں چکن جو ہے جن کو ہمیں فرائی کیا تھا وہ ایڈ کیا ہے یہ دیکھئے اور ان ویجیز کے ساتھ ہم اس کو ہلکا سا بھونیں گے تاکہ ان میں چکن کا جو فریور ہے وہ آ جائے تھوڑا سا ہم نے لگ بگ تین چمچ کے قریب ہم نے اس میں پانی ایڈ کیا ہے اس سے کیا ہوگا جو ویجیز ہیں اس میں چکن کا فریور آ جائے گا اور اس کو ہمیں ڈککن ڈال کے نہیں پکانا ہے بس اسی طریقے سے پکانا ہے بلکل ہائی ہیٹ پہ اور لاسٹ پہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے ہرا دنیا اور اس کو بھی ہم اچھا سے مکس کریں گے اس ٹائم پہ آپ اس میں اجنب موٹو بھی ایڈ کر سکتے ہیں جس کو ہم عام زبان میں ٹیسٹنگ پاورڈر کہتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا ریسٹورنٹس میں چکن کانتی میں ٹیسٹنگ پاورڈر کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن ہم نے نہیں کیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ایڈ کرنا تو آپ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اسی کے ساتھ ہماری چکن کانتی بند کے تیار ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور ہمیں اپنا فیڈ بائک دیجئے اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ